جی ایٹی رپورٹ آنے کے بعد خیال کیا جارہا ہے کہ جیسے کہ اس میں سفارشات کی گئی ہیں کہ سپریم کورڈ پاکستان بہرحال اس کا حکم جاری کرے گی پیر اس کا دین اس لسلے میں بہت اہم ہوگا جی ایٹی رپورٹ پر نیکسٹ ایکشن کیا ہے وہ سپریم کورڈ پاکستان کرے گی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ سولہ ریفرنسز بنتے ہیں اس جی ایٹی رپورٹ میں جن میں سے اکثریت کا تعلق اومنی گروپ کے ساتھ ہے پانچ ریفرنسز جناب آصف علی زرداری وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کے خلاف تین ریفرنسز دو ریفرنسز فریال تالپور کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک اہم شخصیات کے حکومت سندھ سے منسلک اہم شخصیات کے حوالے سے کئی اور ریفرنسز بننے جا رہے ہیں یہ پورے معاملہ یقیناً بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن اس پورے کیس کے پس منظر میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس قسم کے کیسز پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ خاص طور پر جناب آصف علی زرداری پہ ہمیشہ ہی بنتے رہے ہیں جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں اس قسم کے کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں پہلی بار جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت صدر غلام عساق خان نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو چارٹ شیٹ جاری کی اس میں جناب آصف علی زرداری کے خلاف کیسز ساملتے ان کے ساتھیوں پہ الزام تھا کہ برطیاریت سے آنے والے ایک بزنسمن کو ٹانگ پہ بمباد کے لوٹ لیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ سر پیلس کا کیس بھی اس وقت سامنے آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ سر پیلس آصف علی زرداری کہی ہے پھر آصف علی زرداری نے اس کو ڈس اون کیا بعد میں اون کیا لیکن بہرحال کوئی الزام ان پر ثابت نہیں ہوا چورانوے سے چھانوے تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی انیس سو ستانوے میں جب جناب نواز شریف کی حکومت آئی اعتصاب بیورو قائم ہوا اس وقت کے اعتصاب بیورو نے اور سیف الرحمان نے آصف علی زرداری محترمہ بینظیر بھٹو پر گیارہ ریفرنسز بنایا یہ بڑے بھرپور کیسز تھے پوری دنیا میں سلسلے میں ایویڈنس جمع کی گئی تھی اور یہ بہت ہی بھرپور انداز سے کیسز فائل کیے گئے تھے لیکن یہ تمام کیسز بھی ختم ہو گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے انہوں نے نیب تشکیل دی وہ کیسز جو اعتصاب بیورو نے دیئے اس پر سزا کرانے کا کام نیب کے ذمہ آیا لیکن نیب اپنی پوری قوت لگاتی رہی جناب آصف علی زرداری پر کچھ نئے کیس بھی بنے لیکن بہرحال دوہزار چار میں ان کا فوجی حکومت سے کوئی سمجھوتا ہوا جس کے نتیجے میں آصف علی زرداری کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور وہ نیویورک چلے گئے اس طرح سے یہ کیسز بھی جو جنرل مشرف کے دور میں بنے تھے وہ یا تو ڈیفر ہو گئے یا تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں چلے گئے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی جناب آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء مل گیا ان کے سوئیس ایکاؤنٹس کی پیسٹھ ملین ڈالر کی خبریں سپریم کورٹ پاکستان میں دستاویزات ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی سپریم کورٹ کہتی رہی کہ سوئیس حکومت کو خط لکھیں پیسٹھ ملین ڈالر ریٹیف کیے جائے مگر کچھ نہ ہوا وہ پیسٹھ ملین ڈالر ان سوئیس ایکاؤنٹ سے بلاخر غائب ہو گئے پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت آ گئی سن دوہزار تیرہ میں اور وہ تمام ریفرنسز جو پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت میں قائب ہوئے تھے وہ مسلم لگ نون کی ہی حکومت میں اعتصاب عدالتوں میں ایک کے بعد ایک آصف علی زرداری بری ہوتے چلے گئے اس لیے کل بلاول بھٹو زرداری کی جذباتی تقریر میں یہ ریکلیکشن تھا اور بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کہی جو کہ تاریخی طور پر درست ہے آج پھر صدر زرداری کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے پہلے ہی پہلے ہی گیارہ سال جیب میں گزاریں ان کیسز کا کیا بنا ٹانگ پر بوم لگانے کا کیسز کا کیا بنا باعزت بری اے آر وائی گولڈ کیسز کا کیا ہوا باعزت بری منشیات کا کیسز کا کیا ہوا باعزت بری بی ایم ڈاولیو کا کیسز کا کیا ہوا باعزت بری پولو گرانڈ کا کیسز کا کیا ہوا باعزت بری خون کے کیز اس کا کیا ہوا باعزت بری انشاءاللہ اس پار پھر بھی ہم باعزت بری ہی ہوں گے بہرحال ایک بڑا سالڈ بیک گراؤنڈ ہے جو بلاوالوٹو زنداری کہہ رہے تھے کیا واقعی ایسا ہوگا یہ سب ہم اس کے قانونی جو مضبعات ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے ایک انڈیپینڈنٹ رائے لیتے ہیں ماہر قانون دان ماہر قانون بیریسٹر سلمان اکرم علاجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بیریسٹر صاحب یہ بیک گراؤنڈ ہے بڑا سالڈ آسف علی زنداری شاید واحد پولیٹیشن ہے جن کے خلاف اتنے کیسز بنے ہیں تین ادوار میں علام اساہ خان نے بنائے نواز شریف نے بنائے پرویز مشرف کے دور میں اور تباہم کیسز میں وہ آنریبلی ایکوٹ ہو گئے ہیں اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو نیک جی ایٹی سامنے آئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ریفرنسز ممکنہ طور پر قائم ہوں گے یہ بیک گراؤنڈ کے بیس پر لگتا تو یہ ہے کہ یہ کیسز کیوں جیتنے کے ماہر ہے آسف علی زنداری اور وہ اس کھیل کو شاید کسی سے بھی بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں کامران صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے ہمارے ملک میں جو تفتیشی عمل ہے جو پروسیکیوشن کا عمل ہے مقدمات کے حوالے سے اس پہ ہمیشہ دیگر جو عوامل ہیں وہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں سیاسی سمجھوتوں کا آپ نے ذکر کیا دوزار چار میں آپ نے شاید کہا کہ صدر مشرف کے حکومت میں آنے کے بعد نیب نے بھرپور کاروائی کی اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں کہ واقعی کاروائی بھرپور تھی اتنے سال جو مقدمے سوڈزلینڈ میں بھی تھے پاکستان میں بھی تھے وہ کیوں اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے کیوں سوپریم کورٹ کو حکم کرنا پڑا کہ سوڈزلینڈ میں خط لکھے جائیں وہ خط پہلے کیوں نہیں لکھے گئے تھے تو یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں تاریخ کا ایک پس منظر ہمارے سامنے ہے کہ شواہد سامنے آتے ہیں مقدمے بنتے ہیں اس کے بعد مقدمے کہیں رفع دفع ہو جاتے ہیں کوئی مسئلحت سامنے آتی ہے کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو یہ تو بالکل ایک پس منظر ہے یہ گوئی ہے کہ قانونی کیسز میں عدالتوں میں باہرحال سیاستدانوں کے کیسز پہ سیاست حاوی آ جاتی ہے اور عدالت اور قانون جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے کم از کم ہمیں یہ تاریخ آیا ہیں یہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں یہ ایسا ہی ہے دیکھیں پروسیکیوشن چونکہ انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کیا شواہد پیش کرنے ہیں مقدمے کو کس طرح سے لڑنا ہے یہ اختیار جو ہے وہ انتظامیہ کا ہوتا ہے اور انتظامیہ اگر کوئی سمجھوتا کرنا چاہے کسی کے ساتھ بھی میں کسی مخصوص ملزم کی بات نہیں کرتا تو انتظامیہ ایسا کر سکتی ہے وہ ہاتھ ہولا بھی رکھ سکتی ہے وہ شواہد چاہے تو پیش نہ کرے ایسا بھی ہوتا ہے یا این آر او کی شکل میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک مکمل علیل اینان سمجھوتا کیا گیا جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے رد کیا لیکن شاید اس کے بعد بھی وہ عمل سے آگے نہیں بڑھ سکا سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانا گیا سوٹزلین خط نہیں لکھا گیا تو یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں اب آج کیا ہوگا آئندہ کیا ہوگا لیکن اس میں بہرحال آج کی حقیقت تو بیرسل صاحب یہ ہے کہ تمام کیسز جو ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے سندھ حکومت سے بڑا بڑا حراس تعلق ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت اور حکومت ہے کیسز جو ہیں وہ ممکن طور پر سندھ میں چلنے ہیں تمام شواہد حکومتیں سندھ سے لینے ہیں وہی پہ موجود ہیں وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کچھ اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن کے لیے ایک بہتی روبسٹ کیس بنانا زبردست ایویڈنسز جبا کرنا حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ لینا یہ پہلے ہی ایک کنفلٹ سا جنم لے رہا ہے جی ایسی صورتحال بلکل ممکن ہے اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہماری جو عالی عدالتیں ہیں یہ عدالت عزمہ جو ہے وہ کوئی حکم صادر کرے مثالیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں بھارت میں مثال کے طور پر جب گجرات میں جو فساد ہوئے ان کے حوالے سے مقدمات چلے تو یہ بات آیا ہو گئی کہ گجرات میں وہ مقدمے نہیں چل سکتے گجرات کی حکومت گجرات کی جو پروسیکیوشن ہے وہ کسی صورت ان مقدموں کو ٹھیک طور پہ آگے نہیں چلائے گی وہاں پہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ان مقدمات کو دیگر ریاستوں میں یا دیلی میں منتقل کیا جائے اور جو وفاقی ادارے ہیں وہ پروسیکیوشن کا جو نظام ہے وہ سنبھالیں تو ایسے احکامات کرنے کی عدالت عزمہ مجاز ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے بھی اور کس عدالت میں مقدمہ چلنا ہے اس حوالے سے بھی یہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس قسم کا کوئی حکم آتا ہے یا نہیں آتا ہے بہت بہت شکریہ ہے بیرستر سلمان اکرب الراجہ ہمارے ساتھ موجود تھے بہرحال بہت امپورٹنٹ ذمہ داری حکومت کی ہوگی یہ بہت ہی کرٹیکل کیسز ہیں اور بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں پاکستان میں کرپشن کی تحقیقات کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور یہ تقریباً سولہ کیسز کیا حکومت پاکستان اور اس کے ادارے اس میں کمٹمنٹ ہے ویل ہے کہ وہ نہ ہو جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے عاصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے رینماؤں پہ تین ادوار میں مقدمات درج ہوئے ہیں تمام کے تمام مقدمات میں باعثت بری ہوئے ہیں جناب عاصف علی زرداری آئندہ بھی کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا یہ ہم پوچھتے ہیں اور یہ سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سیزنڈ لیگل ایکسپرٹ ہیں قائین اور قانون کی بڑی مہارت لگتے ہیں اور یقینی آج کے دور میں جو ہمارے پاس لیگل ویزٹ موجود ہے اس میں بیرسٹر ڈاکٹر فاروغ نسیم کا نام شامل ہے جو کہ موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر قانون بھی ہیں بہت بہت شکریہ بہرستر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر عاصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹیگ لیڈرشپ کے خلاف پرائیم افریشے بڑا ہی سٹرونگ کیسز سامنے آئے ہیں بڑی جی آئی ٹی نے محنت کی ہے مگر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہے یہ کیسز کبھی بھی جو پروسیکیوٹر ہیں سرقرو نہیں ہوئے ہیں تمام کیسز بری ہوئے ہیں عاصف علی زرداری صاحب اس کھیل کے بڑے سیزنڈ کھلاڑی ہیں اب آپ کیا ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا جو پچھلے تین عدوار میں ہوا ہے اور اس دفعہ یہ کیسز جو ہیں یہ ان میں واقعی حتمی انصاف ہو جائے گا بہت شکریہ کامران صاحب میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے ایک دو باتیں ذرا سمیں رکھ دوں ایک تو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جسے کسی قسم کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز یا جو ٹرائل اگر ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو وہ ذرا سا بھی متاثر ہو لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا دیکھیں پہلے جو ٹائمز تھے وہ ٹائمز بھی تھوڑا سے چینج ہو گئے ہیں ایک تو جو ہماری پروسیکیوشن ایجنسیز ہیں اس کے پاس فورنزک ایکسپرٹیز بہتر ہو گئی ہے بہت بہتر ہو گئی ہے اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے جو پنامہ کے جو کیسز ہیں پنامہ کے کیسز اگر یہ آپ سمجھئے دس بیس سال پہلے ہوتے تو اس میں شاید بہت سی ایویڈنسز بہت سی ایسی چیزیں سامنے نہیں آ پاتی تو ایک تو ٹائمز ایف چینج سیکنڈلی جو ویسٹ ہے اس نے جو اپنا ایک فینینشل کرٹن تھا اس وقت ایک فینینشل کرٹن لگایا وہاں تھا کہ اگر یہاں سے کوئی بھی ایپلیکیشن جاتی تھی ہماری کسی ایجنسی کی طرف سے کہ فلان فلان کی اگر کوئی چیز ہیں کوئی پراپرٹی ہے کوئی اکاؤنٹ ہے کوئی چیز ہے تو وہ اس کو جوابی نہیں دیتے تھے جب سے نائن الیون کے بعد سے یہ ٹیررزم وغیرہ کا مسئلہ شروع ہے اور ویسٹ خود اس سے متاثر ہوئی ہے افیکٹ ہوئی ہے تو اس نے پھر یہ جو فینینشل کرٹن تھا اس کو اس نے اٹھا دیا ہے اور کافی اٹھا دیا ہے اور بھی آگے اٹھے گا تو اس لیے یہ جتنے بھی اس قسم کے کرپشن والے جو پیسے ہیں جو باہر جا کے پارک ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے تو اگین ٹائمز ایف چینجڈ ثرڈلی جو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ کوئی مشرف صاحب کے زمانے میں کسی قسم کی کوئی سمجھوتا ہو گیا تھا سیاسی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے عمراند خان صاحب ہے وہ میرا خیال میں کمپرمائز ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے نہ وہ کریں گے تو اگین ایڈیفرنٹ پورسن ایس کمپیرڈ تو سام آدھر پورسن پریویس لی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ انصاف ضرور ہو میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی کنوٹ ضرور ہو اگر کیس بنتا نہیں ہے تو اکوٹ ہونا چاہیے اور کیس بنتا ہے تو بیرس صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بار پھر کیونکہ تمام کیسز کا تعلق حکومت سندھ کے مختلف محکموں سے ہے براہ راست حکومت سندھ کے لوگوں سے ہے وزیر اعلیٰ کئی وزراء کئی سیکیٹریز کئی اور اعلی حکام اس جی آئی ٹی میں نومینیٹ ہیں اس سسپیکٹس پورا بوجھ جو ہے پورے ایویڈنسز جو ہیں تمام معاملات جو ہے حکومت سندھ میں ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے رد کر دی ہے جی آئی ٹی کو بلکہ ایک طرح سے بغاوت کا علم اٹھا لیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کیسے فردر انویسٹیگیٹ ہوں گے کیسے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا جہاں پر حکومت جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی ان کیسز کے آگے یہ فیزبل نظر نہیں آتا کیسے ڈوبل ہوگا یہ نہیں اس میں میرا اگین میں سمجھتا ہوں اتنی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ تر ان کیسز کو پروسیکیوشن کو بس پک کرنا چاہیے سب کو اس طرح نہیں ایک سو بہتر کے ایک سو بہتر لوگ اگر اس میں آئیں گے تو نیچرلی پھر بہت لمبا ہو جائے گا معاملات صرف جو مین مین ایکیوزڈ ہیں اور جن کے خلاف بینکنگ ٹریل موجود ہے فورنزکس جن کے خلاف بلکل لاؤڈ ان کلیر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے اور باقیوں کو دیکھیں کسی کو وعدہ ماف کوئی گوا بنتا ہے کوئی نہیں بنتا کوئی بیان کر دے رہتا ہے چند کیس کریں یا زیادہ کریں مگر تعلق تو سندھ کی حکومت کے معاملات سے سندھ کے محکموں سے ہے سندھ بینک سے ہے یہ تمام چیزیں حکومت سندھ کی گرفت میں ہیں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تو چار کیس ہو یا چودہ کیس ہو لیکن بہرحال سامنے تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی گی نا دیوار تو بنائی گی ان کیسز کے سامنے میں اس کا اس کا سٹریٹ اوے جواب دوں آپ کو جو پنامہ کی سیاری انویسٹیکیشن تھی تو وہ پنجاب بیس تھی پنجاب میں اسلام آباد ہو لاہور ہو اور وہاں میاں صاحب کی حکومت تھی پی ایم ایلین کی حکومت تھی اور وہ کہیں زیادہ پاور فل تھے بنسبت گورنمنٹ آف سندھ کے سیکنڈی ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا پینما میں بہت سارے اکثریٹ جو تھی وہ آف شور تھی پاکستان کے باہر کے معاملات تھے وہ یو اے ای کے معاملات تھے وہ وہ لنڈن کے معاملات تھے وہ دوسری جگہوں کے معاملات تھے یہ کمپلیٹلی انٹرنل یہ ساری چیزیں ہیں اور سندھ سے ریلیٹڈ ہیں اس لیے میرے خیال میں یہ کمپیاریزن ہے یہ اس میں ویلیڈ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کا جواب آپ کو دوں مزید دیکھئے تو سم ایکسٹینٹ تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں جان ضرور ہے لیکن اگر بینکنگ ٹریلز موجود ہیں بینک سے کس اکاؤنٹ سے کہاں سے پیسے آئے گئے کہاں پراپرٹی تھی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیز ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ کسی الیگیشن یہ ہو کہ کسی نے کسی کے پیر پہ بم بان دی ہو تو اگین وہ بھی انیلیجی صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ بالکل یہ فینینشل ٹرانزیکشنز ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں کچھ دشواری ضرور ہو سکتی ہے کسی بینیجیریل لیول پہ لیکن بائی ان لارڈ میرا نہیں خیال کہ اس کے کوئی پرابلم ہونی چاہیے بلکہ سن میں بھی اس کی پرسیکشن میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور سچانا چاہیے آئی در وے اچھا یہ بتائیے گا کہ لیکن بہرحال ابھی یہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے منڈے کو یہ سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے اس پہ نیکسٹ ایکشن جو ہے اس کے ڈریکشن دے گی اور آرڈرز جاری کریں گے آپشنز کیا ہیں ایک بار یہ کہی جاری ہے کہ یہ سٹرکلی جو ہے ڈومین جو ہے یہ ناب کی بنتی ہے اور یہ ممکنہ طور پہ یہ سارے معاملہ جو ہیں ناب میں جائیں گے کہ وہ پروسیکیوشن کے لیے کیس تیار کرے یا فردر انویسٹیگیشن کرے یہ این ممکن ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیف جسٹ صاحب یہ سپیم کورڈ آف پاکستان کیا ٹیک لیتی ہے وہ اس کو جو ایف آئی اے کی عدالتیں ہیں بینکنگ عدالتیں ہیں انٹی کرپشن عدالتیں ہیں وہاں لے کے جاتی ہے یا ناب کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ بارحال یہ اختیار سپیم کورڈ آف پاکستان کا ہے کہ کہاں اس کے پروسیکیوشن کے لیے ریکمینڈ کرتی ہے یا ڈریکشن دیتی ہے بارحال اس جے آئی ٹی میں تو یہ ریکمینڈیشن موجود ہے کہ اس کی ناب جو ہے جو کہ بیٹر ایکوپٹ ہے وہ اس کی مزید پروسیکیوشن کریں بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نصیب ہمارے ساتھ موجود تھے